گاؤں کا یا دادی نانی کے ہاتھ کے اچار کا سواد بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ان کے اچار کا مسالہ بنانے کا طریقہ اور اچار ٹالنے کا طریقہ کچھ الگی ہوتا ہے تو وہی طریقہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو چلو ریسپی شروع کرتے ہیں کچھی کیری لیں گے اور اس کو اچھے سے دھو لیں گے اچھے سے دھونے کے بعد اس کو سوکے کپڑے سے اچھے سے رگڑ رگڑ کر پوچھ لیں گے اس طرح سے ساری کیری کو پوچھ لیں گے کیری کے آگے والا جو حصہ ہے اس کو ہم کار دیں گے اس سے کیا اچار خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس حصہ کو ہم ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم کیری کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم ساری کیری کو کٹ لیں گے اور کیری میں جو کالا والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور سوکے کپڑے سے کیری کو اچھے سے پوچھ لیں گے اس طرح سے ہم ساری کیری کو اچھے سے پوچھ لیں گے اور تھالی میں فیلا کر رکھ دیں گے اور پنکھے کی ہوا میں رکھ دیتے ہیں تک تک ہم مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں مسالہ بنانے کا طریقہ تھوڑا آلہ ہے تو ہم سونپ لیں گے سونپ کو دردرہ کوٹ لیں گے اگر آپ کوٹنا نہیں چاہتے ہیں تو مکسی میں ایک دو راؤنڈ گھوما لیجئے اس کے بعد لیں گے ہم سرسوں کی دال یہ بجار میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی کیونکہ کھڑے مسالے سے چار کا سوات بہت ہی اچھا آتا ہے سرسوں کی دال لیں گے اور اس کے بعد لیں گے ہم میتھی دانا میتھی دانا کو بھی دردرہ کوٹ لیا ہے یا مکسی میں گھوما لیا ہے اس کے بعد دو چمچ جیرہ لیں گے جیرے سے اچار کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے پچاس گرام کھڑی مرچی کو دردرہ کوٹ لیا ہے اس کو چیلی فلیکس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ایک چمچ ہیم لیں گے لال مرچی لیں گے بلکل لال مرچی لیں گے تاکہ جو اچار کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور ہلدی پاورڈر لیں گے نمک لیں گے تو چلیں اچار بنانا شروع کرتے ہیں گارنٹی ہے آپ کا اچار پانچ سال تک خراب نہیں ہوگا گھڑائی لیں گے اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی تیل لے سکتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل میں اچار کا سوات بہت ہی اچھا آتا ہے تیل کو اچھا گرم کر لیں گے بس اس طرح کا تیل ہمیں چاہیے تیل کو زیادہ جلانا نہیں ہے اس میں ڈالیں گے جیرہ پاورڈر ہینگ ڈالیں گے کھڑے مسالوں میں سب سے پہلے ڈالیں گے میتھی دانا کیونکہ میتھی دانا سکتا ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے ڈالنا چاہیے اس کے پار ڈالیں گے سونپ اس کے بعد سرسوں کی دال اور اس کو تھوڑا سا ملا لیں گے تیل میڈیم گرم ہے مسالیں ڈالنے سے مسالوں کی نمی کتم ہو جاتی ہے جس سے اچھا لمبے سمیں تک چلتا ہے اب پاری آتی ہے پیسے ہوئے مسالوں کی پیسے ہوئے مسالے میں ڈالیں گے ہلدی اب اس میں جائے گا نمک چیلی فیکس جو ہم نے دردری لال مرش جو پوٹی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو ملا لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے بلکل لال والی لال مرش اس کا کلر بہت ہی لال ہے اس سے مسالے کا کلر آپ کا دیکھتے ہی اچار کھانے کا من کرے گا اور ہم سارے مسالوں کو اچھے سے ملا لیں گے یہ اچھے سے مسالے مل گئے ہیں اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں مسالہ بلکل تھنڈا ہونا چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑے سے بھی پسند آتی ہیں تو پلیچ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں مسالہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی کیری کو ملا دیں گے اس طرح سے ہم ساری کیری کو اس میں ڈال کر اچھے سے اس کو ملا لیں بہت ہی اچھی کشبو آ رہی ہے اگر آپ ایک بار اس طریقے سے اچار بنا لیں گے تو گارنٹی ہے آپ ہر بار اسی طریقے سے اچار بنا لیں گے جار کو اچھے سے دھو لینا ہے اور دھوپ میں سکا لینا ہے چسر جار کو سکھانے کے بعد اس میں اچار بھریں گے بھرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں اچار پورا بھر گیا ہے اب اس کو ہم کوٹین کے کپڑے سے پان دیں گے اور چار پانچ گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس میں ڈککن نہیں لگانا ہے اس کی جو ہیٹ ہے وہ نکل جائے گی اب دیکھتے ہیں اچار نکال کر تیل اوپر اچھے سے آ گیا اچار سیٹ ہو گیا یہ آپ کو دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن کھانے میں بھی آپ کو بہت ہی ٹیسٹ لگے گا ہم اچار نکالیں گے تو اس طرح سے چمچ سے واپس ہم اچار کو لیویل میں کر دیں گے تیل اس طرح سے اوپر رہنا چاہیے تاکہ آپ کا اچار کبھی خراب نہیں ہوگا